جن میں امریکہ نے آرہی ہوں جو کار کے لئے ہوں اچھا جی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے بسم اللہ ارحاستان رحمہ وسلم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے چینل پڑھ رہا ہے سبسکرائب کر دیں لائک نے ویڈیو کیا تو لائک ڈی کر دیں تو آپ جو ہے نا صورتحال یہ ہے کہ گھر میں سب کچھ ختم ہیں سب کچھ ختم ہوا پڑا ہے مطلب کہ سب کچھ مرائی یہ ہے کہ پیاس ٹماتر ادرک لیسن اس کے علاوہ ڈالیں اس کے علاوہ ڈالیں چاول کچھ بھی نہیں ہیں تو میں نے یہ سوچا ہے کہ چلتے ہیں اور کچھ چیزیں لے کے آتے ہیں جیسے اور آج نو مہرم بھی ہے نو مہرم آج باتی بزار کھلے ہیں نہیں کھلے مجھے یہ بھی کوئی نہیں پتا تو بس جانے اور دیکھنا ہے کہ کچھ مل رہا ہے کہ نہیں کھل رہا اگر کچھ مل رہا ہوا تو لے آئیں گے جو جو ملا ہونے آئیں گے مجھے تو حیال ہی نہیں تھا اور کچھ اور بھی مسائل تھے جس کی ورے سے میں کل نہیں جا سکی تو آج جو ہے نا چلتے ہیں اور جا کے لے کے آتے ہیں تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر دینا ہے کی طرح آنے میں چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر دینا ہے ویڈے کو لائک بھی کر دینا ہے کمنٹ بھی کر دینا ہے جو کہ آپ لوگ کرتے کوئی نہیں ہے کمنٹ بھی کیا کریں یار اور لائک بھی کیا کریں کیا ہے جو آپ لوگ کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے تو اس میں کیا مسئلہ ہے کیا بڑھائی ہے نہیں ہونی چاہیے بچے دونوں گھر پہ ہی ہیں ناشتہ ان کو کروا دیا گھر کے کام کر لیے بہت ساری میری سسٹرز فریش کا پوچھتی تھی کہ فریش آپ کا کیسے کون سا ہے موڈل اور کتنے گایا کیا حساب کتاب ہے یہ سارا کچھ میں پھر ایک سپیشل ویڈیو بنا دوں گی اس میں پھر آپ لوگ کے ساتھ جانا وہ شیئر کروں گی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اگر یہ فریش کی ویڈیو دیکھنی ہے دولنس کے فریش کی بڑھائی زبردست فریش ہے تو آپ لوگوں نے کا چینل پڑھنی ہوئے تو سبسکرائب کر دی جائیے گا ٹھیک ہے اور لائک کمنٹ شیئر بھی کر گئے جائیے گا اور یہ دیکھیں ماس پہ جا رہا یہ اندر چلا جاتا تو چلیں چلتے ہیں موسم موسم چاہنا وہ بہت زیادہ گرم ہے بہت گر موسم میں اور آج میرا ذرا دل نہیں تھا کہ میں کھڑے ہو کے اور یہ اسلام علیکم بسم اللہ الرحمنہ حیم تو میرا دل تھا کہ آج میں بیٹھ گئے ہی منجی پہ بیٹھ کے ہی جو ہے نا وہ تھوڑا سا سلام دو آپ لوگ کے ساتھ کرلوں ابھی میں ہمت اکٹھی کر رہی ہوں بھار سے باہر نکلنے کی تو چلیں آخر نکل ہی چلتے جانا تو ہے نا بھی بھی جانا ہے ٹھہر کے بھی جانا ہے اور ٹائم یہ آپ کے پتہ کیا ہو گیا ہے میں دیکھ کے بتاتے میں ٹائم ہو گیا ہے ساڑھے دس مات چکی ہے اور دھوپ آج بہت لیول کی ہے بہت بڑے لیول کی دھوپ لگی گیا جب کوئی جانا ہوتا ہے نا تو اسمان صاحب جائے وہ بڑا ہی تنگ کرتے ہیں نکلتا ہی کوئی نہیں ہے آوازیں دے دے کے دے دے کے میں تھک جاتی ہوں مجھے نیند آنے لگ جاتی ہے میں بول ہو جاتی ہوں پر جو انا اسمان صاحب نکلنے کا ہلنے جلنے کا نام نہیں لیتے دس بچوں کو تیار کر کے خود بھی تیار ہو کے گھاٹ سے نکلنا آسان ہے لیکن اسمان صاحب کو اٹھانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے کیونکہ وہ گیم جب کھیلے ہوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں میرا جہاز ٹھک جائے گا میرا ٹرک ٹھک جائے گا کیونکہ 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 کھٹے ہیں چلے دیکھتے ہیں میں کہ میں نے نہیں بولا میں تو لیڈی ہوں لیکنہ ہی کین کریں یار میں بول بول کے تھاک جاتی ہوں کہ یار جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کہ میں نے دو تین بار بول ہے اور اس کے بعد میں لیڈے ہوں تو بل آکھر آگئے حضرت چلتے ہیں یہ پانکھا سائیڈ پر کڑنا چھات والے پنکھے کا اتنا شور ہے نا ہمارے بڑا ہی چھات والے پنکھے کا شور ہے اس کا اور ہوا اس کی ہے نہیں اب یہ کیا لکھا ہے اس کے اوپر ہاں حسن کے کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں ہاں حسن تو حسن نے نا جو میں نے لسٹ لکھی ہے اپنی راشن کی اس پہ کچھ لکھا ہے لکھا ہے کچھ یہ لکھا ہے جی حسن کی رائٹنگ یہ ہے چوکلیٹ یہ پیسے دے اببا جی کو گول آگے دیں اببا جی کو کہا کرو تھوڑے سے لے لو دو چار بیچ میں سے ٹھیک ہے نا زیادہ نہیں تو یہ ہے فریج اور اس کا جو ہے نا میں آپ کو کسی دن فل ریویو دوں گی ٹھیک ہے اور اس فریج کا پتہ کیا مسئلہ ہے یہ گلاس ڈور ہے نا میں آپ کو لائٹ جلا کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اصل کلر اس کا یہ ہے اور جب یہ انتھیرے میں پڑا ہوتا ہے تو یہ ایسا لگتا ہے بلکل بلیک بندہ کہتا ہے یہ بلیک ہے جبکہ یہ بلیک نہیں ہے یہ ایسے ہے یہ اس کا کلر ہے ایسا تو چلیں چلتے ہیں اور پھر واپس آگے دیکھتے ہیں معاملات لکھر τηینتے ہیں دوک پھرت چلیں 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 چل چلیں چلیں چلچ لیں چلیں 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 choice ih personnel چل K лес اڈین اسمان صاحب چھو쪽 میں کھڑے ہوگے ہیں جا دیکھیں چلیں ناو 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 جلا کی کوئچیں چھوٹا کیا؟ ناو 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 ناوotte Punk آج ٹرافک نہ ہونے کے برابر ہے بھائی آج نو محرم ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ملے گا بزار سے لیکن چلیں دیکھ لیتے ہیں چل کے چلیں جی یہاں سے پیسے لے لیتے ہیں آخری اپنے کارڈ میں سے پیسے نکلوا لیتے ہیں یہ میرے اپنے ذاتی پیسے ہیں جو کہ میں اپنے کارڈ سے نکلوا رہی اور یہ آخری پیسے ہیں سب سے پہلے کارڈ اور اس کے بعد پیسے میرا دل نہیں تھا یہ نکلوانے کو میں کہتی تھی بچے نے کیونکہ میروں نے بچے کوئی نہیں رہنا یہ نکلوانے ہی پڑھنے پڑ گیا ہے نکلوانے آپ تو خیتہ چلو اپنے راشن کی چیزیں لینا ہے اس مہینے اصل میں میں نے کچھ بھی نہیں لیا تھا کچھ بھی نہیں لیا تھا میں چاہتی تھی کہ چلو یہ مہینہ کسی طرح گزر چاہے لیکن مشکل ہو گئے بات سوچے چاوال اچھے والے اور سیلا چاوال اچھے والے پڑے آپ کی پاس موٹے چاوال تو نہیں ہے سیلا پتلے ہیں پتلے چاوال ہوں گے دو کھلو کھل پر اچھے لے لیکن خلال جائروں میں ملتا ہے جائروں میں رہتے ہیں اچھے لیں جی چیزے لے لیے کچھ لگانیں کھلی نی ہیں آج اسمان یہ تھیلے میں ڈالنی ہے تھیلے میں ڈالنی ہے وہ تو میں ہاتھ میں پھروں گی ان کو تھیلے میں کھول گا ڈال لے کے کارگیر وزن زیادہ نہیں ہو جائے گا آدھا اس طرف لٹکا لیتے آدھا اس طرف یہ جناب بھی ہے بیڑھ جو آہستہ 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 بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیں دھولے دھولے كے تھری کھڑے ڈالا لے رات रہنے السلام علیکم بھائی ہنٹ væچ کتے کتے سےdadہ یہ آدمی کے کام چیک کرے سارے لوگ اس بندے کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں اور یہ کیوں کیے ک prestigious کوئی حلات نہیں ہیں آئے ہیں بھی اورما پائک نے ہرام نہیں مرے میں اس بندے کو possible خار Pos پریانی별 مصال کے پر سائے مریش بیگئرز میں گویانی مصالا ہے بھائی گویانی مصالا ہے ہمارکنی مصالا ہے بھائی اگر آپ کے پاس ہی آجاتے ہیں آپ کے پاس ہی آجاتے ہیں آگے کہاں جائیں ہے کہ لیے نہیں وہ دوچھا بھائی تم ملے اللہ روز ہی آجاتے ہیں اور کے پاس ہی آجاتے ہیں جو کس کے پاس ہی آجاتے ہیں اور کھینی کیوں چیزیں پیاز، ٹماٹر، ادرک، لسن، لیمون، دھنیا، پدینہ چاول، میتھے چاول، سیلا چاول، میوے پاکٹ، کرش ناریل، گرین ٹی، بریانی بریانی مسالہ بریانی بھی تھوڑی سی برائیں گے میتھے چاول، بانٹنے کے لیے تو آپ لوگ دیکھئے گا کہ جو ہنا میں آج کیسے بناتے ہوں اور یہ گھی کی بارٹی بھی ملے کی آئیے اور اس کے علاوہ میں نے آڑو لی ہے یہ رہے آڑو اور لکوڈ مجھے بھول گیا بٹن دھولے والا کی کریے تو چلے یہ چیزیں ہیں اب ان کو بھگوتے ہیں چاولوں کو سب سے پہلے میٹھے چاول بناتے ہیں اس کے بعد نمکین چاول بنائیں گے ٹھیک ہے پہلے میٹھے چاول پھر نمکین چاول جیلی بیر یوٹیوب فیملی یہاں پر جو ہے میں بریانی بنانا شروع کر رہی ہوں اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے میٹھے چاول بھی بنانی ہے بریانی بھی بنانی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیسے کروں گی اور اوپر سے جو ہے نا گیس والوں نے گیس بھی لے لی حیرت کی بات اور رجیب و غریب بات بھئی آج کا دن تو گیس رہنے دو مطلب کہ جب میں نے بریانی کا مسالہ ریڈی کر لی ہے نا اس کے بعد گیس گئی تھی اور مطلب اڑھائی بجے دو بجے گیس چلی گی تھی اپنے ہی ٹائم پہ اور پھر آئی تھی پانچ بجے کے بعد یعنی کہ یہ حالات ہیں پچھلے سال ایسا نہیں تھا لیکن اب انہوں نے ایسا کیا اچھا خیرہ یہاں پر شکر ہے میں نے ٹائم سے بریانی کا مسالہ بنا لیا تھا میرا یہ دل تھا کہ دونوں چیزیں گرم گرم ہی میں شام کو بانٹو تو یہاں پر جو ہے میں نے بریانی کا مسالہ بنا کر رکھ لیا اور چاول جو ہیں وہ پھر میں نے بعد میں بوائل کر لیا تھے چاولوں کے لیے بھی اور میٹھے چاولوں کے لیے بھی مطلب کہ مسالہ بنا کر رکھا اور اس کے بعد میں نے میٹھے چاول بنائی جب میٹھے چاول دھم پہ گئے تب میں نے جو ہے نا بریانی کو دھم پہ لگایا تو اس طرح جو ہے نا بڑی اقلبندی میں نے دکھائی ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسے بھی تو دونوں چیزیں جو ہے نا وہ گرم گرم ہی میں نے شام کو ساڑھے پانچ چھے بجے کے قریب بانٹی لوگوں میں ساڑھے چھے کے قریب اور ماشاءاللہ کافی سارے چاول تھے اور جہاں جہاں تک میری نظر جا سکتی تھی میں نے سب گھروں میں دیئے اللہ پاک جو ہے وہ قبول کریں اور یہاں پر جو ہے ادرک لسن کا جو ہے نا وہ میں پیسٹ جو بنا کر رکھا ہوا تھا فریج میں وہ نکالا ہے اور اس کو فرائے کر رہی ہوں بریانی جو میں بناتی ہوں نا میں سارے مسالے گرائنڈ کر دیتی ہوں تاکہ موں میں نہ آئیں چاولوں میں نظر نہ آئیں جب چاول نظر آتے ہیں نا چاولوں میں یہ مسالے تو مجھے نہیں ذرا چھلگتا سائٹ پہ کرتے رو ہٹاتے رو تو اس طرح سے جو ہے نا میں نے سب سے پہلے پیازوں کو فرائے کیا پھر ان کو نکال کے گرائنڈ گھر لیا پھر اس کے بعد جو ہے میں نے ادرک لسن فرائے کر لیا اسی گھی میں جب ادرک لسن فرائے ہو گیا پھر اسی میں میں نے جو ہے پیازوں کا پیسٹ دوبارہ سے شامل کیا چکن ڈال کی اچھی طرح میں نے بھون لیا اور جب چکن بھونہ گیا تو پھر اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے نا وہ ٹوماٹر کا جو پیسٹ بنا کر رکھا تھا ٹوماٹر اور سبز میرچ کا وہ شامل کر دیا بہت سیمپل طریقے سے بنتی ہے یہ بریانی اور بہت مزے کی بنتی ہے اور پھر اس کے بعد ادرک کی کہن دیا ٹوماٹر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے جب آپ نے فرائے کر لینا ہے تو پھر آپ نے اس میں مسالہ بھی ڈال دینا ہے بریانی مسالہ بنا بنایا اور ڈالیں اور پڑا کم مکائیں گھر کے مسالے جو ہے نا مجھے نارمل ہانڈی بنانے کے لیے خالص نہیں ملتے تو بریانی کے تو پھر سپیشل مسالے ہوتے ہیں وہ تو ملنے ہی کہاں ہیں تو اس لیے پھر جو ہے نا بریانی مسالے سے کام چل جاتا ہے اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر بریانی مسالہ باوا سارا ڈالا کچھ جو پیکٹ میں لے گئے تھی وہ میں نے شامل کیا اور کچھ جو ہے نا بھر پڑا ہوا تھا وہ میں نے شامل کیا تین کلو چاول تھے تین کلو ہی جگن تھا اور اس میں ایک کلو ٹیماتر میں نے شامل کیے تھے اور تقریباً آدھا کلو پیاس شامل کیے تھے تو بڑے ہی مزے کی زبردستی بریانی بنی تھی اور بس یہاں پر اب میں ٹیماتر مسالے ڈال کے بھونوں گی تھوڑا سا پانی شامل کروں گی تاکہ مسالہ جلے نا نا ٹیماتر اور کپیسٹ اور یہ مسالہ نیچے لگے نا اور اس کے بعد میں نے اس کو بس جو ہے نا گلنے کے لئے چھوڑ دیا تھا یہاں پر مسالہ ہمارا بہت ہی بڑیہ قسم کا ریڈی ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے بس اب میں نے اس کو ڈھاک دیا تھا بند کر کے چولا کیونکہ اڑائی بات چکے تھے اور گیس تھوڑی ہی دیر بعد چلی گئی تھی جیسے یہ میرا بریانی کا مسالہ ریڈی ہوا تھا اور پھر میں انتظار کرتی رہی اور پھر جب گیس آئی تو پھر نہیں بلکہ گیس کہاں آئی پھر میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے رو رو کے آج میں نے اللہ سے دعائیں کی ہیں بہت سیدھائیں کی ہیں بھائی بڑی دعائیں کی ہیں آپ سب کے لئے بھی اپنے لئے بھی اور بس ایسی ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کے اندر سے جو چیزیں آنا وہ باہر آتی ہیں ہو جاتا ہے کبھی تو میرا بھی آج جائے عالم تھا یہاں پہ بڑی دعائیں کی ہیں اللہ سے اللہ پاک سننے والا ہے اللہ ہی تو سننے والا ہے اور کون سنتے آج کل کے تو رشتے بھی جو ہے نا وہ خالص نہیں رہے اللہ ہی ہے اللہ بتاتا ہے کہ میں ہوں اور میں ہی ہوں تو آج ہو میرے پاس اس کے بعد یہاں پر نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہاں گیس تو آئی گو ہی نہیں تو جلدی سے جو ہے نا وہ اپنا بنا لیتے ہیں ناریل کو کٹ کر لیتے ہیں حسن یہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہے اور پھر وہ مجھے کہتا ہے ممہ یہ جو چھوری سے ہوں میں اسے کٹنگ نہیں ہوتی کٹنگ بورڈ پہ بھی کٹنگ نہیں ہوتی پھر ہاتھ میں میں پکڑ کے کٹنگ کرتی ہوں اور پھر یہ حال ہوتا ہے انگلیوں کا اور یہاں پر جو ہے نا دیکھیں یار میں آپ کو کیا بتاؤں چڑیوں نے گھنسلے بنائے ہیں اندر نا یہاں پہ گھر بنائے ہیں میرے گھر کے اندر کافی ساری چڑیاں بیٹھ رہتی ہیں تو آپ یقین کریں یہ اتنا لڑتی ہیں میں نے کہا بھئی ایک عثمان ہے اور ایک میں ہوں لڑے ہیں بس سارا دن لڑے ہیں اتنا لڑتی ہیں میں جب کیمرہ اٹھاتی تھی تب تک وہی دوسرے کو کٹ کٹ کرنا تو پرے چلی جاتی تھی بڑا مارا انہوں نے آج ایک دوسرے کو بھئیہ میں کس دن آپ کو دکھاؤں گی یہ کیسے لڑتی ہیں ابھی بھی یہ دم ہلا رہی ہیں لڑ رہی ہیں لڑ رہی ہیں دوسرے کو مار رہی ہیں مطلب کہ آپ یقین کریں کہ دوسرے کی میں نے رکھ دی چاول عبالے کے لیے بھئیا گیا سوانیا پانچ بجے اور پھر پانچ بجے میں چاول بناوں گی میٹھے یا بریانی کے بناوں گی چاول تو میں نے سلنڈر پہ میٹھے چاول بنائے اس کا یہ طریقہ ہے میرا جو طریقہ ہے بلکل گلا لینے ہیں سیلا چاول ہیں یہاں پہ اور سیلا چاول جو ہیں وہ میں نے دو کلو لیے تھے اور دو کلو سیلا چاول کو میں نے بھگو دیا تھا دو گھنٹے پہلے تین گھنٹے پہلے اس کے بعد میں نے اس میں شامل تھوڑا سا آئل اور اس میں میں نے گینی ڈالا آئل ڈالا تھا آئل ڈالنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سی چینی ڈالی تھی مطلب کہ میرے پاس ساڑھے پانچ گلاس جاول تھے تو میں نے پانچ گلاس چینی شامل کی تھی تھوڑا سا دود ڈالا تھا اور لائچی ڈالی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کو سب چیزوں کو پگلا لیا تھا جب سب چیزیں پگھل گئی تھی اور اس کے بعد میں نے ابھی پگھلی نہیں تھی میں نے اس میں چاول سوٹ دیئے تھے پھر چاول جو ہیں وہ اچھی طرح سے جب گل گئے مطلب گل گلے تو وہ پہلے ہوئے تھے بس جینی کا پانی جب خوشک ہو گیا نا تب میں نے اس میں کلر ایڈ کر دیا اور یہ جو دو کلر میں نے اوپر ایڈ کیا نا مطلب چاولوں میں مکس کر کے یہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے کیک والے کلر میں نے کہا چلو آج یہ نیلا بھی ڈالتے ہیں پنک بھی ڈالتے ہیں اور تو میرے پس کلر ہے کوئی نہیں تین کلر ہی ہوتے ہیں تو میں نے دو یہ آج ایڈ کر کے دیکھے کہ چاول کروے تو نہیں ہوتے لیکن چاول بہت اچھے بنے تھے اور ویسے اگر جی میں چاولوں میں ڈالتی تو چاول خراب ہو جانے تھے میں نے تھوڑے سے چاولوں میں مکس کر رہی ہے نا پھر ڈال دیئے اور تین کلر تو یہ ہوتے ہی ہیں ریڈ جیلو اور گرین والا تو اس کے علاوہ یہ شرفیاں گھر پڑی ہوئی تھیں کافی ٹائم سے ایک بار کیک بنایا تھا تو اس کے لیے ملائی تھی وہ شامل کر دی میں بس شامل کر دیا گلی گلی کہہ رہی ہوں گری جو ہے وہ ناریل پہلے ہی میں ایڈ کر چکی تھی اس میں بس اس طرح سے جو ہے نا میں نے میٹھے چاول بنا لی اور کیا زبردست چاول بنے بہت مزے کہ چاول بنے یار میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کاش کہ میں آپ لوگوں کو بھی کھلا سکتی اب یہاں پر میٹھے چاول دم پہ چلے گئے گیس بھی آ چکی تھی اس دوران اور میں نے جو بریانی کے چاول ہے نا وہ پھر گیس میں پکائے تھے سلنڈر پہ نہیں بنائے پھ سلنڈر بھی آپ کو پتہ ہے بہت مہنگا ہے چھتی سو کا سلنڈر لاسٹ ٹائم میں نے بھروایا تھا آپ پتنی کیا ریٹ چل رہے تو یہاں پر جو ہے نا بریانی کو دم لگا رہی ہوں اب تین کلو چاول تھے تین کلو چکن اور مجھے چکن تھوڑا لگ رہا تھا چاول زیادہ لگ رہے تھے میں نے زندگی میں تین کلو چاول کی بریانی نہیں بنائی سوچ ہی نہیں تھی میری آج بنانے بیٹھی تو پتہ چلا میرے پاس دیکچہ بھی نہیں ہے اتنا بڑا پھر میں نے گ دیکچہ کا مسئلہ حال ہوا تو پھر گیس بھی آگئی گیس کا مسئلہ حال ہوا تو پھر چاول زیادہ ہو گئے اوپل کے اور چکن تھوڑا ہو گیا پھر مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کہ برابر تو ہونی نہیں چاہیے چکن تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے تھا چاول کیونکہ تین کلو جب اوبالے ہیں تو زیادہ ہو جاتے ہیں نا پھر تھوڑا سے چاول میں نے رکھ لیے اور باقی چاولوں پر میں نے دم لگا دیا لاسٹ میں یہ تھوڑا سا پدینہ اور ایک ہائے 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 کیا زبردست دونوں چیزیں بن کے ریڈی ہوئے ہیں آج میرا روزہ تھا اور پھر میں تو چاکھ نہیں سکی مجھے نہیں پتا تھا یہ دونوں چیزیں کیسی بنی ہیں کئی نہ کئی ذہن میں ڈاؤٹ بھی تھا کہ شکل سے تو بڑی اچھے لگ رہے ہیں دونوں چیزیں میں نے کبھی مسائلے ناب طول کے نہیں ڈالے میرا ہر چیز میں تکہ ہوتا ہے اور تکہ ہی جو ہوتا ہے وہ بڑا اچھا میرا چل جاتا ہے اور مجھے نہیں پتا کس چیز میں کتنے مسائلے ڈالے ہیں یار عجیب بات نہیں ہے اتنی اتنی چیز بنا رہی ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے یہ بات سچ ہے ہر چیز تکے پر ڈالتی ہوں تو بہت اچھی چیزیں بنی تھی افتاری کے ٹائم پر یہی چیزیں میں نے کھائیں اور چینی جو ہے وہ میں نے تقریباً تین تاریخ سے چھوڑی رہی ہے لیکن صرف چاول میں نے دو چمت چکھے اتنے دنوں کے بعد یعنی دس دنوں کے بعد آج میں نے چینی چکھی اور چاول صرف ایک وہ تیسٹ کروں چیزیں بیلنس تھی کے نہیں تھی لیکن بہت مزے کی دورے چیزیں بنی ساری بانڈ دیں گھر میں نے کچھ بھی نہیں رکھا کیونکہ بچوں کی چیزیں بانڈ دیں تو میں نے چاہتی کہ بچے چیزیں کھائیں تو میں نے اس لئے گھر کچھ بھی نہیں رکھا سارے بانڈ دیئے مطلب سب طرف دیئے جہاں جہاں میری نظر جاتی تھی جہاں جہاں تک گھاتے جان تھی پہچان تھی نہیں تھی سب کو دیئے تو آج کے لوگ آپ کو کیسے لگا ضرور بتائیے گا لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب کر کے جائے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ